افغانستان کی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جاوید فیصل کہتے ہیں کہ طالبان نے بتے صوبوں میں 422 حملے کیے اور سیکیورٹی پورسز کے 291 اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور دیگر 550 زخمی ہو گئے جبکہ طالبان نے افغان حکومت کے تازہ آداد و شمار کو مسترد کر دیا ہے افغان حکومت کے اہتداروں کے مطابق ملک میں گزشتہ ہفتے 19 سالہ خانہ جنگی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے سب سے زیادہ جانی نقصان کا ہفتہ رہا ہے افغانستان کی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جاوید فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے پچھلے 19 برس میں سے محلق ترین ہفتہ رہا ہے جاوید فیصل کے مطابق طالبان کا کشیدگی کو غم کرنے کا آزم بے مانی ہے اور ان کی کاروائیاں عمد کے لیے مسلسل خطرہ ہیں دوسری جانب طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے حکومت کے تازہ اہداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن اس طرح کی جھوٹی خبریں جاری کر کے امن عمل اور بنل افغان مذاکرات کو نقصان پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ ہفتے متعدد حملے کیے تھے لیکن ان میں سے اکثر اپنے دفاع میں تھے اس سے قبل دونوں فریقہ نے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہونے والے بنل افغان مذاکرات شروع کرنے کا اندیگا دیا تھا افغان صادر اشرف غنی نے کہا تھا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ مکمل کر لیا جائے گا جو امن مذاکرات کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہے طالبان نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مزید دو ہزار قیدیوں کی رہائی کے بعد مذاکرات ہوں گے موسیقی